روزانہ گیان وردک چیزوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نمشکار دوستوں جے ماتا دی سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں جس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین فروری گروہار کے کمب اور طولہ راشی کے مہاراشی فل کے بارے میں کہ یہ دن ان راشی والوں کے لیے کیسے رہے گا کن چیزوں سے انہیں بچنا ہے کن چیزوں سے انہیں سابدھان رہنا ہے ان کی لف لائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہی گا بزنس اور ویاپار کیسا رہی گا اور سواستہ کی جانکری آپ کو دیں گے تو اگر آپ کی بھی راشی کمب یا طولہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی مس نہ کریں اور اسی اند تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتی ہیں دوستوں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے کچھ سمیں سے آپ جس کاریہ کی اپرتی پریاثرت تھے اب ان کے اچھت پریڑام ملنے کا سمیں آ گیا ہے جی ہاں دوستوں بتانا چاہیں گے کہ روپے پیسے کی آوک کے لیہات سے سمیں کی گتی آپ کے اپکش میں ہے گرو جنود تھا بڑے بزرگوں کا سنے ایوم آشریواد آپ کی اوپر بنا رہی گا سماج تتھا نیتکتہ سے جڑے مسئلوں پر آپ اس دوران دھیان دیں گے دوستوں اس دوران ویرت کی گتی ویدھیوں کی وجہ سے ویدھیارتیوں کی پڑھائی میں ویودھان یا کہیں ڈسٹربنس آ سکتا ہے گھر کے کسی ویکتی کے ویواہی کے جیون میں کچھ سمسیائیں بھی اس دوران اتپن ہو سکتی ہیں دوسروں کی آلوچنا کرنے سے آپ سویم ہی کسی مصیبت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں اور کسی کی بھی آلوچنا نہ کریں دوستوں بتانا چاہیں گے کہ اس دوران ویورسائے میں کرمچاریوں کی صلاحہ پر اچھت آپ دھیان دیں آپ کو کوئی اچھت اماغ درشن اس دوران دے سکتا ہے دہریے اور سیم سے پرسطیوں کو آپ سنبھالیں نئی وجناؤں پر عمل کرنے کا یہ اچھت سمیں ہے نوکری میں ادھیکاریوں کی کوئی ناراضگی آپ کو سہن اس دوران کرنی پڑھ سکتی ہے اس دوران گھر کا محول آپ کا سکھد اور سوہارد پون بنا رہے گا یوہ ورگ ویرت کی موج مستی اور پریم سنبندوں میں دھیان نہ دیکھ کر اپنے لکشے کے پرتی فوکس رہیں بلڈ پریشر تھا ڈائیبیٹیز جیسی پریشانی آپ کی اس دوران بڑھ سکتی ہے اپنے آپ کو تناو مقت رکھیں تتہ دینے چریہ میں پراکرتک گتیوی دیاں رکھیں دوستوں بتا دیں کہ اس دوران آپ کے نرنائے کی وجہ سے پریوار کے لوگوں کی ناراضگی آپ سے بنی رہے گی جو بھی نرنائے جو بھی فیصلہ آپ لے رہی ہیں اس کا آولوکن ضرور کریں یعنی کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اسے سوچ سمجھ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی آپ کا کوئی قریبی نراض تو نہیں ہو رہا دوستوں بتا دیں کہ اس دوران آپ کا اہنکار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کام کی جگہ آپ کے دورہ دیئے گئے اس سجحاف کو نہ کارا جا سکتا ہے اس کو اپنی آپ لیکن ہار نہ مانیں بلکہ اس میں آپ صدھار کریں دوستوں بتا دیں کہ پریوار کے لوگوں کا ہستشے بڑھنے کی وجہ سے پارٹنرس میں اس دوران دوریاں بڑھ سکتی ہے محلاؤں کو اپنی صحت کا خاص دھیان اس سمیں رکھنے کی آوشکتہ ہے دوستوں کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں میں ایسے کئی اپنوں سے واقف ہوں جو پتھر کے بنے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کے جیون میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوستوں یہاں پر آپ کو ایک چیز کا بھیان دینا ہے کہ اب جو ہے آپ کو اپنے جیون میں سنبھلنا ہے اور دوستوں جو آپ پہلے گلتیاں کرتے تھے انہیں اب آپ کو نہیں دھورانی یعنی کی کسی کی بھی میٹھی میٹھی باتوں پر آپ کو نہیں آنا کسی بھی انسان کی چہرے پر آپ کو نہیں جانا کیونکہ دوستوں چہرے سے بڑا نکاب اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا لوگ آپ کی سامنے اچھائی کا دکھاوا کرتی ہیں اور اچھائی کا نکاب پہن کر آپ سے میٹھی میٹھی دوچار باتی کر لیتی ہیں اور جب آپ سے کام ان کا نکل جاتا ہے تو وہ آپ کو لاتھ مار دیتی ہیں آپ بتائیں مجھے کمنٹ میں کیا میں گلت بول رہا ہوں کیا ایسا آپ کے جیون میں فیلحال نہیں ہو رہا اس لئے دوستوں آپ کو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ لوگ آپ کو ترہ ترہ کی صلاحیں دیں گے لوگ آپ کے ساتھ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور آپ سے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کی سنیں پر کریں وہی جس کے لئے آپ کا ساحس اور آپ کا ویویک سمرتھن کریں یعنی بہت سوچ سمجھ کر ہی اب آپ کو اپنا کوئی بھی فیصلہ لینا ہے آپ لوگ کسی پر بھی وشواس کرنا اب چھوڑ دیں کیونکہ ایسا کر کے آپ نے پہلے بھی دھوکہ کھایا ہے اگر آپ کو وشواس کرنا ہی ہے تو آپ اپنے مہنت پر اپنے پریشرم پر بھروسہ رکھیں اور آپ دیکھئے گا کہ ایک دن سفل آپ ضرور ہو جاؤ گے اور دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات گارڈ مان لینی ہے کہ جس انسان کی فطرت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا دوستو کسی نے بہت صحی کہا ہے کہ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا چاہے وہ سمیں ہو یا انسان ہو اکیلے بیٹھ کر رونا بھی موت سے کم نہیں جہاں سوال بھی اپنے ہوتی ہیں اور جواب بھی اپنے ہی ہوتی ہیں اس انت میں وہی لوگ آپ کے دل میں بہت گہرا درد اور گھاو چھوڑ دیتی ہیں اس لئے دوستو آپ سے ہم یہی کہیں کہ دوسروں سے آپ کوئی بھی اپیکشن نہ رکھیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو آپ آگے بڑھائیں اپنے اوپر محنت کریں اپنا سچھی دل سے پریشن کریں سفلتہ آپ کو ضرور ملے گی اور آپ کے جیون میں چل رہی کٹھنا بھی دور ہوں گی دوستو اپایا کہ اگر ہم بات کریں تو آپ اس دوران درگا چالیسہ کا پات ضرور کریں اس کے ساتھی ساتھ شام کے وقت اپنے گھر کے مکھے دوار کے آگے سرسوں کے تیل کا یا پھر گھی کا دیپک ضرور جلائیں اگر آپ کی آنگن میں تلسی جی ہے تو وہاں پر بھی آپ دیپک ضرور جلائیں اس سے آپ کے گھر میں جو بھی نکراتمک شکتیاں ہیں وہ ختم ہوں گی دوستو آپ سی اندرود ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے جی ما لکشم ضرور لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر آوش کر دیں